مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم پہ کوئی معاذ اللہ غلط بات منصوب کرتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے تو میں یہاں سے عرض کیا تھا میں نے کہ جو بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا ہاں جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں اقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہ جو روحانی عامل ہے نا جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت وہ اس کی باتیں آ رہی تھی تو جن بھوت کا ہمیں بھوت تو نہیں جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے لہٰذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جننات قابو میں کر لیے یہ کر لیا یہ تمہاری اپنی کہانی ہے یہ ہم یہ ہماری خوبڑی میں نہیں آتی میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا البتہ عامل جننات کے قابو میں بہت دیکھیں میں نے بہت دیکھیں کہ اس پر جن آیا ہوا ہوتا ہے وہ خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے تو ایسا بہت ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو ان چیزوں میں پڑھت کے تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس لئے کہ وہ منٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ایک وہ جو منٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں ان کی بات آسان ہوتی ہے دو اور دو چار کی طرح ہوتی ہے ان کو اقل مند لوگ فالو کرتے ہیں اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی وہ پر ایسی عقیدت کے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ بہت ہی کا حضرت جی کا ارشاؤ وطنی تو خوب سمجھ لو اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی اللوجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو ہاں یہ ضرور ہے کسی کے شارٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات اللوجیکل ہے فوراں کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے ادھورہ کلپ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مختصاب نے اللوجیکل بات کی ہے وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں سمجھتے ہو تو سننا بھی اسی کو ہے اور اپنی زندگی کا جو لاحے عمل ہے نا وہ بھی لوجیک کے تحت گزارنا ہے خوب سمجھ لو دیکھو مذہب کی جو تعلیمات لوجیک کے مطابق ہو یا نہ ان میں تو اسلام کو ماننا ہے وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے مذہب کی رہنمائی نہیں ہے وہاں پھر آپ نے سو فیصد اقل کو ہی استعمال کرنا ہے تانے بانے ملانے ہیں ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے دیکھو ہم نے علماء سے سنائے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ اقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توقل کا نام دے دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی خدا نہ خواستہ اس نے کوئی جرم کیا بدنظری ہو گئی اس سے شریعت کے خلاف کیا نا کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا عالم مفتی پوچھے گا اس سے بھئی تم سے کیا جرم ہوا وہ کہتا ہے بھئی مجھ سے بدنظری ہوئی ہے مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے تو وہ کیا کہے گا کیا کرو توبہ کرو توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائیں گے ختم حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایک غلطی ہے دوسری غلطی کیا ہے مفتی جل رہی تھی آگ لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں ذرا میرا اللہ پہ توقل آگ پہ زیادہ توقل ہے یہ اللہ پہ زیادہ ہے تو میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں اس مفتی میں ہاتھ ڈالوں گا اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا آپ نے اس انگلی میں اس آگ میں انگلی داخل کر دی وہ آگ لازمًا آپ کے ہاتھ کو جلائے گی کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اس لئے اللہ پہ توقل کا سہارہ لے کے ہمارے لئے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا جائز نہیں ہوگا کتنا بھی توقل ہو آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے ہمارے تبلیو والے کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں آپ تک پلک لگاتے میں دو انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا نہیں لگے گا نئی حکم ہوگا تو نہیں لگے گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا آپ نے انگلیاں ڈالیں اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ بچ جائیں گے وہ کیا ہو جائے گا کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا اس کو اگر آپ کیچو بھی نا تو وہ بچ جائے آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیا یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ شریعت سے نہیں کس سے نیچر سے اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے وہ تو کبھی موجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ آپ اندر سے آڑے ترشے ہو گئے بلکل فرمائی آپ کا ٹڑا ہو گیا پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی جل گئی اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی یہی کہیں گے نا تو آپ کہیں گے توبہ کرنے سے کیا ہوگا وہ کہیں گے صرف گناہ ماف ہوگا آپ کا کہ یہ ہماقت کیوں کی کہ بھئی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں لہذا میرا زخم خود بہت ٹھیک ہو جائے یہ انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی ہی نہیں تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی نہیں آئے گی کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے فطرس سے کی آپ نیچر سے لڑے ہو آپ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو آج جو دیندار لوگ ہیں توقل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہے اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی ہم ترقی کریں گے آپ ترقی کے علاوہ آپ چار شادیوں کو خواب دیکھ سکتے ہو آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دیکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی نہیں علی المنکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے تو اس کے بغیر کہاں دیکھو نبی نے کیا فرمایا بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے لیکن نبی نے کیا فرمایا اتنا فرض ہے جتنا ایفورڈ کر سکو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھئی حق بیان کرو چاہے جو مرضی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جو بھی اثرات ہو نہ 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 آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے وہ پھر کیا کرے پھر نہیں بھائی پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے موں میں پائپ رکھا جمال گھوٹا رکھ کے پھوک ماری بھینک نے پہلے پھوک مار دی بھینس نے تو آپ کی طاقت ہے نہیں سامنے والا پاورفل ہے آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائیٹی میں کسی خابل رہیں تب ہی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے وہ نہ کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداست ہو جائے گی حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی تمام فقہہ لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جلا پھونک لڑن کر گے یوں کر دیا آپ نے آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں ہم کہتے ہیں بھئی کرو مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ آپ کرو ضرور آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ ایفورڈ کر سکتے ہو اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو آج کسی نے تنس کیا تبلیغ والوں پر نا کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تذکیہ میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی یعنی لوگوں کی اسلح میں لگے ہوئے سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں کسی نے یوٹیوب پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ نظام کی تبدیلی کی نظام کی تبدیلی کے لیے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے یعنی ہر آدمی جس کو جدہ تھرک نکالنی ہوتی ہے اور یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہ افراد پر محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلا یہ نہیں کر رہا فلا یہ نہیں کر رہا اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے تو جس کو بھی اور اکثر ایسی نیگٹیو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں پھیک رہے ہوتے ہیں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے ہمارے ایک دوست ہے وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا پہ ریسرچ ہونی چاہیے میں ان کو بھیجتا کہ پہ ریسرچ کرلو یار وہ کہہ رہے اس پہ ہونی چاہیے میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے ہونی چاہیے تو کرو نا آپ کو بھیجا اس لیے میں نے دیکھ دیں ان کو غصہ آگیا کہ میں نے کہا چاہیے چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے آپ کو تو میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کرلو اس پہ بتا دینا بعض دفعہ میرے پاس کوئی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو میں جواب میں لکھوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے تو کہا گا تو ہمیں بھی پتا ہے چاہیے تو کرو نا تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں نہیں کرتا تو بولیں گا کیوں نہیں کر رہے تو چاہیے چاہیے اگر لوز مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے چاہیے کی بحث میں نہیں پڑتے وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے پہلے سے ہمیں پتا ہے ہونا چاہیے وہ اس کے طریقوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آسکتی ہے فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں اسکولنگ سسٹم ہو وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریق ہے تبلیغ والوں کا اپنا طریق ہے بھائی بجائے اس کے کہ نیچے سے لوگ بھیجو اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو اب فوج میں ٹھیک ہے بہت ساری برائی ہیں بہت ساری اچھائیوں میں نوے فیصد دخل تبلیغ جماعت کا ہے بس ابھی ختم کر رہا ہوں فوج میں آپ کو کوئی برگیڈیر کوئی کرنال اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے مذہب کی پابندی والے ملیں گے میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہیں ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے تبلیغ سے تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی وہ کہہ رہے ہیں نظام میں تبدیلی نہیں لہا رہا بھائی فوج میں اتنی بڑی داڑیوں والے ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ نوے فیصد سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ابھی ایک کرنل مجھے ملے ریٹائر ہو گئے وہ تبلیغ میں ٹوپی پہن کے گشت کرتے پھر رہے ہیں میں نے کہہ حضرت ریٹائر تو ابھی ہوئے نا وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ لوگ ہمیں مارتے تھے ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں سلوٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا چلا عزت تو کون سی ہے آخرت کی تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں وہ جو زندگی میں آپ کو مسالہ زیادہ لگی ہے نا ان کرنل صاحب پہ میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا ایک کنٹری ہے اس میں اگر فوج کہ ماتہت آدمی اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا بعض لوگوں پہ مسالہ کیا لگ جاتا ہے جان پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ تو وہ اس کو غلط سمجھنے کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہر آدمی جو بھی پوزیٹیف کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرو تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں ہاں جو کام نہیں جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا اس پہ کیا کرو اس پہ آپ محنت کرو افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم طبیلی کی بات بھی ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے یہ کہا گا مزے اڑا یہ کیا سسٹم اسلامی سلطنت اسلامی ریاست یہ سب فضول ماذا اللہ فضول باتیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہی تو پھر آگے پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی تو لوگ ہی مسلمان ہی سارے کام کریں گے تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا بس بات کو ایک جملے میں اب سینٹس میں ختم کرتا ہوں کہ اللوجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توقل کا لیبل لگا کے تو جب نہیں علی المنکر میں نہیں ہے اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو استطاعت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زبان پہ آ جاؤ فَمَلْلَمْ يَسْتَعِ فَبِلِسَانِ زبان سے کہنے پر اقتفا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ تو بِقَلْبِهِ کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں دل سے برا سمجھو بِقَلْبِهِ کا مطلب دل سے تبدیل کرو دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تمہیں بول بھی نہیں سکتا جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے نا جتنا کام کرنے کی جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل میں اختیار کروں گا میں ایسے نہیں بیٹھوں گا جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا تو وہ نبی کا بھی یہی صیرت ہے تمام انبیاء کی یہی صیرت ہے اور قیامت تک یہی طریقہ چلے گا ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے کتنا ہی اخلاص ہوگا تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میری انگلی نہیں جلے گی دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ ہم سچے ہیں تو اللہ نے کب تجھے کہا کہ بھائی تیرا ہاتھ نہیں جلے گا پھر بھی ہاتھ جلے گا ٹھیک ہے نا ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے جیسے کرامات کیسے واقع ہے وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا بچے کو سندوقچے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے پھر ان کے لیے سندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا حلال ہو گیا وہ بعض دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتا لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہوتا ہے لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو یوں کر لو وہ ایک الگ ٹوپک ہے پھر اس پہ میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق